اسلام علیکم دوستو میں ہوں زارہ خان اور ویلکم بیک تو میرے چینل آج میں آپ لوگ کے لئے ایک ڈیفرنٹ سا بلوگ لے کے آئی ہوں جس میں میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی اپنے بری کے کپڑے تو میں نے سوچا کیوں نہ آج تھوڑا سا ڈیفرنٹ کروں اور اپنے جو بھی میرے بری کے کپڑے تھے اور جو بھی میں نے خود میری امی نے رہے کے دیئے تھے میرے میکے سے جو ملے تھے کیوں نہ آپ لوگوں سے وہ شیئر کروں لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگوں نے میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کیجئے میرے چینل کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں میرے ولوگز کو اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو میرے کپڑے کیسے لگیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ایکچولی میں نے جانا تھا کچھ دنوں بعد وینسٹے کو میں نے جانا تھا ملتان جانا ہے بلکہ ایک شادی پہ جانا ہے میرے سسرال کی طرف سے ان کے جو ہیں رشتہ داروں کی شادی ہے تو میں وہاں پہ جانا ہے تو میں اپنے شادی کے لئے کپڑے سیلیکٹ کر رہی تھی میں سوچ رہی تھی کیا پہنوں ہمیشہ کی طرح انسان بہت زیادہ تو انفیوز رہتا ہے کہ کیا پہنے کیا نہیں پہنے کیونکہ اتنے سارے کپڑے جو ہوتے ہیں آپ لوگ کے پاس تو جی ہاں یہاں میں نے سوچا یہ جو دو ڈریس میں نے نکالے یہ باتک کا ایک ڈریس یہ ہے اور تو میں نے سوچا چلیے آپ لوگوں سے شیئر کروں اور آپ لوگوں تاکہ مجھے کمنٹ کر کے بتائیں کہ مجھے کون سے کپڑے پہنے چاہیے اور کون سے آپ لوگ کو سب سے زیادہ اچھے لگے ہیں تو ایک ڈریس تو یہ ہے یہ ہے جو نیٹ میں ہے اس کا آپ کام دیکھ سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت کام ہوا یہ ہماری طرف سے تھا یہ جو ہے یہ باتک سے ہم نے لیا تھا ایکچولی باتک کا میرا ایکسپیرینس بلکل بھی اچھا نہیں رہا کیونکہ جتنے بھی میں نے ان سے کپڑے لیے میری کزنز نے میری سسٹرز نے لیے وہ شارٹ ہو گئے اور اس سے کلر بھی جاتا ہے تو یہ والا جو ڈریس ہے یہ ہماری طرف سے تھا یعنی کہ میری امی کی طرف سے اور یہ جو ڈپٹہ تھا یہ میری نکاح کا ڈپٹہ ہے جو کہ اب میں اس ڈریس سکن کلر کی ڈریس کے ساتھ پہنتی ہوں یہ انرکھا سٹائل میں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت یہ ڈریس یہ میں نے سٹچ کروایا تھا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس پہ تلے کا کام ہوا ہوا اور یہ جو چھوٹے چھوٹے بیڈز میں نے خود لگائے تھے اس پہ ریڈ کلر میں ہے یہ اور اس کے علاوہ یہ والا جو ڈریس ہے یہ بھی باتک سے لیا تھا لیکن اس پہ نام کوئی اور لکھاوا ہے خیر ہر برینڈ میں کسی اور برینڈ کے بھی کپڑے ہوتے ہیں تو یہ جو تھا باتک سے لیا تھا بہت ہی خوبصورت یہ ڈریس ہے یہ شیفون کا ڈریس ہے اور اس پہ آپ کام چیک کیجئے بہت ہی خوبصورت اور یہ بہت پہن کے بہت امیزنگ لگتا ہے یہ فروگ ٹائپ ہے آپ آگے سے بلکل اوپن ہے اور نیچے اس کی اس طرح سے شمیز لگی ہوئی ہے اس پہ بھی کام ہوا ہوا ہے یہ ایکچلی میں نے اپنی نکاح پہ پہنا تھا کیونکہ میرا تین دن پہلے ہوا تھا اور گھر پہ تھا تو جس فیملی اور فرنڈز تھے تو اس پہ میں نے یہ پہنا تھا اور یہ والا بھی جو نکاح کا ڈریس تھا یہ بھی میری طرف سے ہی تھا اور یہ آپ دیکھیں یہ جو ہے یہ بیش ٹری کا ہے یہ میرے سسرال والوں کی طرف سے تھا بری کے کپڑوں میں یہ بھی بہت خوبصورت اس پہ آپ کام چیک کیجئے اس کا گلہ دیکھیں بہت خوبصورت ہے یہ ڈریس یہ کرتہ ٹائپ ہے تو زیادہ شارٹ نہیں ہے اور زیادہ لانگ بھی نہیں ہے بلکل نارمل سائز میں ہے یہ تو اس کی سلیوز بڑے خوبصورت ہے مجھے بہت زیادہ اچھا لگ ہے ایکچولی موبائل میں آپ وہ کلرز نہیں آتے جو کہ سامنے سے ہوتے ہیں تو یہ آپ کلرز تھوڑے سے آپ کو ڈل دیکھیں گے لیکن یہ ہے بہت خوبصورت سامنے سے اس کی کلرز جو ہیں بہت برائیڈ اور بہت اچھے کلرز ہیں اور یہ ایک ڈریس جو نیوی بلو کلر میں ہے بہت ہی خوبصورت ہے یہ بھی ان کی طرف سے تھا مہیر سسرال کی طرف سے تھا انہوں نے بھی سٹیچ کروایا تھا اس کو تو یہ آپ دیکھیں یہ بھی بہت خراب نہیں بہت خوبصورت ہے تو یہ جو تھا یہ بھی کسی برینڈ کا ہے اس کا نام نہیں مجھے پتا تو یہ بھی بہت خوبصورت یہ پہن کے بہت زیادہ اچھا لگتا ہے اور ایک جو یہ گرین ہے یہ بوٹل گرین کلر ہے اس میں کیمرے میں بلکل بھی اچھا نہیں آرہا اور یہ بلکل یہ اس طریبی نہیں ہوا ہوا تو اس لئے یہ بہت رف رف سا لگ رہا لیکن یہ میرا موسٹ فیورٹ ڈریس ہے اس میں یہ آغا نور کا ہے اور آغا نور جو ہے میرا فیورٹ برینڈ ہے اس کے آپ سلیوز دیکھیں پورا اس پہ ایمبرائیڈری ہوئی بھی ہے اور آگے سے اس شرٹ پہ پوری ستارے چھوٹے چھوٹے سے لگے ہوئے ہیں بہت خوبصورت یہ جو ہے ڈریس ہے لیکن اب فون میں ویسا نہیں آرہا جو اسے یہ لائف دیکھنے میں ہے آپ کو ملے گا اور امید کرتی ہوں آپ لوگ کو بس ٹھیک لگ رہے ہوئے کیونکہ کلرز ویسے نہیں آرہی جو یہ ہیں ایکچولی میں تو یہ بھلا جو گرین تھا اور یہ جو ہے یہ ہے کونسا کلر پیچ کلر یہ بہت ہی خوبصورت یہ جو میرے فیورٹ کلرز اور بہت فیورٹ ڈریس ہیں یہ بھی پتہ نہیں کونسا برینڈ کا ہے لیکن یہ بھی کپڑا ہی لیا تھا سٹشٹ کروایا تھا اور بہت ہی خوبصورت یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کافی ایکسپینسف تھا یہ بھی یہ بھی میرے سب سوال والوں کی طرف سے تھا آپ دیکھیں بہت اس کا یہ ڈپٹا چیک کر رہا یہی والا ڈریس ایک میں نے سوچا یہ میں رکھوں شادی پہ پہننے کے لئے اور ایک جو یہ ساتھ میں ریڈ کلر میں رکھا ہوا ہے یہ ریڈ کلر کا ہے یہ جو ہے یہ میری جو ہے میری امی کی طرف سے تھا میں نے اس کو خریدا تھا یہ والا ڈریس جو تھا یہ بھی بہت خوبصورت یہ صرف کرتا تھا اور اس کے ساتھ میں نے بجامہ وغیرہ بنوایا خود سے سٹچ کروایا یہ بھی باتک کا تھا اس کا آپ کام چیک کیجئے تلے کا کام ہوا آوائی اس پہ یہ اس کا پجامہ ہے ڈراؤزر ٹائپ کیپری اس کے علاوہ یہ بلیک بھی میری طرف سے تھا ہماری طرف سے تھا امیلوں کی طرف سے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلیک کیمرے میں پتہ نہیں کیوں کیمرہ بلیک کلر کو کیچ نہیں کر پاتا اور بلکل اس کی وہ ڈیزائننگ جو ہے وہ اس سے نظر نہیں آرہی یہ ایک میکسی ٹائپ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر بیلٹ لگیویا اور نیچے سے اس پہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو پلیٹس بنے ہوئی ہیں اور یہ اس کا ڈوپٹا ہے ایکچولی یہ میری شادی سے پہلے میں نے بنوایا تھا لیکن میں نے صرف ایک دفعہ پینا تھا پھر میں نے رکھ دیا تھا اس کے بعد یہ جو ڈریس ہے یہ بہت ہی خوبصورت آپ دیکھ سکتے اس کا گھیرا اتنا بڑا اس کا گھیرا آپ یہ لیس دیکھیں یہ بہت خوبصورت ہے یہ لانگ ہے بہت لانگ فروگ ٹائپ ہے بہت خوبصورت اس میں کیمرے میں کلر ٹھیک نہیں آرہ لیکن یہ بلکل ریٹ کلر بہت اچھا کلر ہے اس کے ساتھ آپ اس کا گلہ دیکھیں بہت ہی خوبصورت ہے اس کا گلہ بھی اور یہ پہن کے بہت اچھا لگتا ہے اور یہ آپ اس کے سلیوز دیکھیں نیوی بلو کلر کس کے سلیوز ہے نیٹ میں ہے اور یہ جو پورا فروگ ہے یہ بھی نیٹ میں ہے اور اس کے بازو پہ اس طرح سے کام ہوا ہے یہ ایک ابھی تو یہ بھی بات ایک سے لیا ابھی میں خیر سارے کپڑے آپ لوگ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتی کیونکہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو رہی تھی تو انشاءاللہ میری کوشش رہی گی کہ میں اپنے جو برائیڈل جو میرے کپڑے تھے برات مہندی ولی میں اور اس کے بعد جو بھی کپڑے تھے وہ بھی آپ لوگ سے شیئر کروں بہت جل اور اپنی جویلری بھی شیئر کروں تو اگر آپ لوگ انٹرسٹڈ ہیں تو پلیز مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے کہ آپ کو میری شادی سے ریلیٹیڈ کون کون سی آپ ویڈیو چاہیے کون لیا اور یہ آپ دیکھیں بہت خوبصورت رابی سینٹر سے لیا تھا اس کے علاوہ بہت سارے کپڑے تھے جو میں پہن چکی ہوں خراب نہیں تو میں شیئر نہیں کی یہ کپڑے ہیں جو میں کبھی کبھار نہیں پہن سکتے آپ شادی پہن سکتے ہو تو یہ آپ دیکھیں بہت خوبصورت لیکن اتنا بکواس کلر آ رہا ہے اس میں کہ میں بتا نہیں سکتی اس بلو کا بہت ہی اچھا ہے یہ اس کے علاوہ انشاءاللہ جو کپڑے بچ کی ہیں وہ بھی آپ لوگ سے شیئر کروں گی بہت جلد تو یہ میں دو دریس تھے پیچ کلر اور ایک ریڈ کلر میں نکال کے رکھ دیا تھا میں سوچ یہ دو میں لے کے جاؤں ساتھ اور دو ساتھ لے جانے ہیں دو تین ساتھ لے جاؤں گی مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے اس کے علاوہ مجھے اور کون سے لے جانے چاہیے یا ان کو چھوڑ کے مجھے کوئی اور لے جانے چاہیے تو انشاءاللہ میں آپ لوگ سے بہت جل پھر ملتان جا کے جو ولوگ سونگے وہ شیئر کروں گی میری پوری کوشش ہوگی کہ وہاں میں جاؤں اور وہاں کا جو سارا شادی اٹینڈ کروں اور پکچرز وغیرہ ضرور آپ لوگ اسے شیئر کروں میں تو ضرور مجھے کمنٹ کر کے بتائیے آپ لوگ کہ میں کون سے کپڑے سیلیکٹ کروں اس کے ساتھ اور جوتے وغیرہ بھی میں رکھنے ہیں اور مجھے سمجھ نہیں آرہی کیا کروں میں امید کرتی ہوں آپ کو آج کا میرا ولوگ پسند آیا ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مد بھولئے گا تاکہ میری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اسی کے ساتھ چاہوں گی اجازت دعاوں میں یاد رکھے گا اپنا دھیر سارا خیال رکھے اللہ حافظ موسیقی